بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بکریوں کی نسل پہ ہے یعنی آپ نے اگر گوٹ فارمنگ شروع کرنی ہے تو آپ نے کیسی بکری کی سیلیکشن کرنی ہے اور کونسی بکری ہے جو آپ کو نفع دے سکتی ہے ایک اچھی بکری کی آج ہم آپ کو خصوصیات بتائیں گے جو بھی ایسی بکری دیکھیں جس میں آج جو ہم آپ کو خصوصیات بتا رہے ہیں ویسی بکری خریدیں انشاءاللہ جو آپ کا فارم ہے وہ بہت جلد پرافٹیبل بھی ہوگا اور آپ پہلے دن سے نفع کمانے کے قابل ہو جائیں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کم از کم چار ایک اچھی بکری کی خصوصیات بتائیں گے تاکہ آپ ان خصوصیات پہ عمل کر کے اچھا جو آپ کا جانور ہے آپ خریدنے میں کامیاب ہو سکیں چلیں جی اپنے ٹوپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے جو پہلی خصوصیات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں جی پہلی خصوصیات آپ نے کسی بھی بکری میں یہ دیکھنی ہے کہ جب بھی آپ کسی بکری کی سیلیکشن کریں اس کا آپ نے پچھلا ریکارڈ دیکھنا ہے کہ اس نے ایک سوہ دیا ہے اس نے دو سوہ دیئے ہیں ان دو سوہوں کے درمیان میں اس نے کتنا جو وقت تھا وہ اس نے گزار ہے یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بکری ایک سوہ دے جاتی ہے پھر وہ چھ مہینے ہیٹ میں نہیں آتی پھر وہ ہیٹ میں آ گئی ہے تو پھر وہ ہم جب اسے کراس کروائیں گے یعنی ایسی صاحب سے کم از کم بیس ماہ میں ایک بکری وہ دو سوہ دیتی ہے آپ نے ایسی بکری کی سیلیکشن کرنی ہے جو بکری چودہ سے سولہ ماہ میں دو دفعہ بھی آئے یعنی چودہ سے سولہ ماہ میں اگر وہ دو دفعہ بچے دے گی تو ایسی بکری ہمارے کام کی ہے ایسی بکری جو ہے وہ ہمیں نفع دے گی کیونکہ یہ نہ ہو کہ اگر وہ سولہ ماہ میں دو دفعہ نہیں بھی آ رہی بیس ماہ میں یا سال میں دو دفعہ بھی آ رہی ہے اس میں اگر ہم اس چمیڑ لگائیں گے جو خورا کا خرچ ہے اس کی منجمنٹ پر جو خرچ آ رہا ہے اس کے جو منڈرہ لے ہیں یا جو بھی ہم اس کی خدمت وغیرہ کر رہے ہیں اس کا جو خرچ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور ہمیں ایسی بکری سے نفع پھر بہت کام حاصل ہوگا اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے ایسی بکری کی سیلیکشن کرنی ہے جس کا ریکارڈ اچھا ہو اور وہ جو ہے چودہ سے سولہ ماہ میں دو دفعہ بچے دینے کی اس میں قابلیات ہو تو وہ تب جا کے آپ کا جو فارم ہے وہ پرافٹیبل بھی ہوگا آپ کو اس میں نفع بھی آئے گا پہلی خصوصیت ہماری ہوگی یہ اب ہم اپنی دوسری خصوصیت کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے ایک بکری میں کون سی جو خصوصیت ہے وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ بکری کی سیلیکشن کریں اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ بکری ایسی آپ نے خریدنی ہے کہ جس کی جو بچوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے ایک خوبصورت بکری بھی لے ہیں آپ کے پیسے بھی لگ گئے آپ کے پاس جب وہ بکری آ گئی ہے اس کا پچھلا ریکارڈ بھی ٹھیک نہیں تھا جس میں وہ ایک سوے بھی اس نے ایک بچہ دیا ہے دوسرے سوے بھی اس نے ایک ہی بچہ دیا ہے تو آپ نے ایسی بکری کی سیلیکشن نہیں کرنی آپ نے ایک ایسی بکری کی سیلیکشن کرنی ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں بچے دے کم بس کم دو یا تین بچے دینے کی اس میں صلاحیت ہو کیونکہ پاکستان میں آپ کو متدد ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو کاروبار ہے بکری کی پروفیٹ یعنی بکری سے جو نفع حاصل ہوتا ہے زیادہ تار اس کے بچے ان سے حاصل ہوتا ہے اگر آپ لے بھی ایک بچے والی لیں گے تو اس طرح تو آپ کا یہ بکری ہے وہ آپ کو کبھی بھی نفع نہیں دے گی بلکہ جب آپ اس کے ایک سوے یا دو سوے کے بعد اس کا حساب لگائیں گے تو آپ کو جسے سریکی میں کہتے ہیں ہتھو دینے آ جائیں گے یعنی آپ کو یہ جیب سے نکال دینے پڑ جائیں گے یعنی بکری کی جو فیڈ ہے اس پر آپ کو خرچہ زیادہ آ جائے گا جبکہ اس کے جو بچے ہیں آپ انہیں سیل کریں گے تو آپ کا اس کو جو پرافیٹ ہے وہ آپ کو کم ملے گا اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے ایسی بکری کی سیلیکشن ہو جس میں بچے کی تعداد دو سے زیادہ دینے کی صلاحیت ہو اب ہم اپنی تیسری خصوصیت کی طرف آتے ہیں کہ ایک بکری جو ہے اس میں جو تیسری خاصیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے تیسری خاصیت یہ ہے کہ جب آپ کی بکری جو ہے اس نے بچے دی ہیں فرض کرو اس نے دو دی ہیں فرض کرو اس نے تین دی ہیں تو آپ نے جو ہے ان بچوں کا جو وزن ہے وہ نوٹ کرنا ہے آیا کہ آپ کی جو بکری ہے وہ صحت مند بچے دے رہی ہے آیا کہ اس نے کہیں کمزور بچے تو نہیں دے دیئے ایک جو صحت مند بچہ ہے کم از کم اس کا جو وزن ہے وہ تین کلو سے اوپر یا تین کلو تو ہونا چاہیے کیونکہ جب ایک بکری صحت مند بچہ دے گی تو ایسے بچے جو ہیں ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے وہ جلدی ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بڑھتا ہے یعنی وہ ہمیں جلدی نفع دے سکتے ہیں لیکن اگر اس کے برقس اگر آپ کی بکری کمزور بچے دے گی جو بچے یعنی ان کا وزن ہے ڈیڑھ کلو ہے یا دو کلو ہے تو ایسے بچوں میں جو قدرتی طور پر گروتھ ریٹ کم ہوتا ہے وہ خوراک بھی زیادہ کھا جائیں گے آپ کی ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی کم رہ جائے گا اس طرح آپ کو یہ نقصان کی طرف لے جائے گا اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بکری جب آپ خرید رہ جائیں تو اس کا پچھلے ریکارڈ میں آپ دیکھیں کہ اس نے جو بچے دی ہیں وہ آیا کہ صحت مند ہیں عام زبان میں جیسے کہتے ہیں اس کے بچے جو لمبیل اچھے ہیں یا کمزور ہیں تو یہ چیز بڑی عام ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف آسانی سے لے کے جا سکتی ہے اب جی ہم اپنے چوتھے اور آخری خاصیت کی طرف آتے ہیں کہ ایک جو بکری ہے اس میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے دیکھیں جی جو اس نے بچے دی ہیں اب ہم نے اس کے ان کی طرف آنا ہے ان کا گروتھ ریٹ چیک کرنا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوئے وہ ہماری خوراک کھا کے ہمیں وہ کتنا وزن بڑا رہا ہے اچھا جی اس میں آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ پہلے تین سے جو چار ماہ ہوتے ہیں بچہ ہوتا ہے دودھ پہ تو یہ تین سے چار ماہ ان میں آپ نے خاص طور پہ یہ کولیکشن نہیں کرنی اس کی وطن کی کیونکہ تب وہ جو بچہ ہے وہ صرف دودھ پہ گزارہ کر رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت چارہ کھا رہا ہوتا ہے یعنی اس کی جو باڈی ہے وہ اچھی طرح جو ویلڈ ویلپ یا سٹرکچر اس کا اچھی طرح بنا نہیں ہوتا یہ آپ پانچ ماہ کے بعد جب یہ چیزیں نوٹ کریں گے ضروری ہے کہ تب آپ بکرے کو فرق کریں خوراک بھی اچھی دے رہے ہیں اسے آپ چارہ بھی دے رہے ہیں اور بہت مختلف جو آپ کے اجزاء ہیں آپ انہیں اسے استعمال کروا رہے ہیں تب جا کے آپ نے وزن اس کا نوٹ کرنا ہے اگر وہ ایک دن کا ایک سو بیس گرام وزن بڑھا رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہے یعنی آپ اس وقت پرافٹ میں جا رہے ہیں اگر وہ ایک سو بیس گرام سے کم وزن بڑھا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا جو بکرہ ہے یا بکری ہے وہ آپ نقصان میں جا رہے ہیں ایک سو بیس گرام کا جو وزن ہے اتنا وزن ہونا ضروری ہے جی آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا وہ ایک اچھی بکری کی خصوصیات پہ تھا جس میں آپ کو بتایا گیا کہ بکری کیسی ہونی چاہیے اس کی جو بچے ہیں وہ ان کو کتنی تعداد میں دینے چاہیے بچوں کا جو وزن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جب بچے پیدا ہوں تو تب ان کا وزن کتنا ہونا چاہیے یہ ساری باتیں اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ ایک اچھی بکری خریدر میں کامجابی ہو جائیں گے اور اپنے فارم کی بنیاد رکھتے ہوئے آپ ایک اچھی بنیاد رکھنے بھی بسات میں کامجابی کی طرف چلے جائیں گے ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان